موسیقی 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 تو فوجیں تو دنیا میں اور جگہ پر بھی ہیں چھوٹے موٹے کلب بھی ہوں گے یقینا مگر جو کچھ ہمارے نظر آتا ہے وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نجام دینے کا پابند ہے اور نہ لینے کا پابند ہے تو کہتے ہیں کہ پبلک بڑی حیران ہے بڑی پریشان ہے کہ یہ کیا بیان ہے مگر جنہیں پتا ہے انہیں معلوم ہے کہ اسی فلسفی کے تحت ہمارے نوے ہزار جوانوں نے بنگلہ دیش میں مشغی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تھے اور فوجوں کی تاریخ میں اسلامی تاریخ میں تو نہیں ملتا ہے ایسا مگر فوجوں کی تاریخ میں ہتھیار ڈالنے کے چھوٹے موٹے واقعات تو ملتے ہیں مگر ایک حجوم بے کران نوے ہزار جسے ہماری فوج نہیں مانتی وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں وابڈا والے بھی تھے مطلب سیویلین بہت تھے اور تھرڈی فور تھاوزن کے قریب فوجی تھے وہ جو بھی رہے ہو مگر یہ بہت دلچسل صورتحال ہے ایسے ہی ایک مسنگ کیس میں اسی اسلامباد ہائی کورٹ میں بتایا جا کہ جی دس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں جو گم شدہ ہیں لا پتہ ہیں وہ ہماری فوج کے پاس ہیں جس پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے آ کر کہا کہ نہیں دس ہزار تو نہیں آٹھ ہزار ہیں اور انہیں اصلاح کے لیے انہیں صدھاربے کے لیے رکھا ہوا ہے تصور کریں کہ کیا جواب آیا ہے مطلب مانتے تو ہیں اب کہیں مگر ان کے پیاروں سے انہیں ملنے نہیں دیتے پھر آپ نے سنا ہوگا کہ آج بلوچستان میں کیش کے مقام پر دس فوجی جس میں ایک میجر ایک کیپٹن لانس رائے اور اس طرح کے شپائی دس لوگ مارے گئے پھر ایک اور حافظے میں بلوچستان میں ہی چار لیویس کے جوان مارے گئے حالات بڑھتے جا رہے ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں شیخ رشید وزیر داخلہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جانے والے ہیں اور ان کی جگہ دفاع کا محکمہ پرویز خٹک کو دیا جانے والا ہے جو ایک پھوک شوڑ سکتے ہیں جیسے کسی سمانے میں بھٹوں کے دور میں بشیر ہوا کرتے تھے ڈاکٹر بو بشیر حسن کہ چالیس کلو بھی شاید ان کا ویٹ نہیں تھا اور وہ وزیرہ صحت تھے پہلے تو کہا جانا تھا کہ فواد کو دیں گے چولزی فواد کو وزارت داخلہ اور اطلاع دیں گے شیخ رشید کو تو ساتھ میں یہ بھی آیا ہے کہ شیخ رشید بڑے اپسٹ ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو وزارت اطلاعات نہیں چلانا چاہتا آخری سال ہے سب کو اکومنڈیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سب انجوائے کر لیں تو اب اپنے اپنے پیسے بنا لیں وزارت داخلہ مطلب سیکنڈ پوزیشن ہوتی ہے پرائم میسٹر کے بعد کہ سارے محکمیں گو کہ سارے محکمیں تو کوئی اور چلاتا ہے مگر ان کو بھی پینٹ ڈال دیا جاتا ہے کہ حضور آپ بھی مال بنا لیجئے اگلے الیکشن بھی تو لڑنے ہیں نا تو اس روشنی میں دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے اب مجھے ان کلس پہ یاد آیا کہ یہ جو لاہور کراچی کے جم خانہ ہیں اور اب تو درجن و ارائل پاوم سے لے کر فضائیہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے کلب ہیں جگہ جگہ کلب ہیں اور ہزاروں اکر زمین یہ جم خانہ جو ہے نا اس کا دلچہ اس واقعہ میں اپنے یہ بتا دوں کہ لاہور جم خانہ کی آج کل فیز جو ہے نا وہ دس لاکھ روپے سالانہ ہے دس لاکھ روپے سالانہ اور یہاں بورڈ لگے میں ہیں ڈرائیور اور کتے گھنڈر آنا منا ہے یہ پاکستان ہے اور یہ کس سے آزادی لی گئی تھی اس پاکستان نے جو کہا جاتا ہے کہ انڈین اور کتے کا آنا منا ہے یہ بورڈ میں نے خود دیکھے ہیں کہ ڈرائیور کا اس حدوث سے آگے آنا منا ہے تو وہ انسان نہیں ہے اور نیوی کلب نے سپیر لاہور اسرانباد ہائی کورٹ میں ہیرنگ کے دوران کہا ہے کہ یہاں عام آدمی بھی آ سکتا ہے جا کر دیکھ لیں سپیرم کورٹ اور یہ ہائی کورٹ بلکہ یہ تو جاتے ہیں تو اس کا اس کلاس کا ایلیٹ کا حصہ ہے کہ ڈیفینس میں فوجی ہی ہر لے سکتا ہے یا دولت والا لے سکتا ہے تو ان کلاس میں بھی جو سماج کے طاقتور لوگ ہیں ان میں ججز بھی شامل ہیں صحافی بھی شامل ہیں سنتکار بھی شامل ہیں جمخانہ سے لے کر جہاں چلے جائیے یہی لوگ ہیں تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کتے اور ڈرائیور کا مطلب عام آدمی کتے کے برابر ہے جیسے گورے کی نظر میں تھا اب دوسرا دلچسل موضوع ہے جماعت اسلامی سے مذاکرات کیے سندھ حکومت نے وہ جماعت اسلامی جو کراچی میں کہیں وجود ہی نہیں رکھتی سیاسوی سطح پر مطلب پارلیمنٹ میں کہیں نہیں ہے کوئی اکاسیٹ مجنین پتہ میرے علم میں نہیں ہے بلدیاتی نظام میں کوئی وجود نہیں ہے میں کہاں مذاکرات اس سے کیے گئے اور ایم کی ایم کو مارا گیا بندہ مار ڈالا ڈاریک شیلنگ کی چھوٹیاں پکڑ پکڑ کے خواتین کی گرا گرا کے مارا دو بدو لڑائی ہوئی میں کہاں جماعت اسلامی سے مذاکرات ہوئے مجھے اضیاء والحق کا ماشاءاللہ یاد آگیا کہ جب پیپرس پارٹی کو مارنے کے لیے جماعت اسلامی کو حکومت کا حصہ بنایا گیا اور ایم کی ایم پیدا کی گئی تو ہم ماشاءاللہ سے پیپرس پارٹی آپ نے دیکھا نا کہ کس طریقے سے آج سیرٹ میں سٹیٹ بینک کا سٹیٹ بینک کی خودمقتاری کا بل پاسٹ ہوا تو یورفظہ گلانی حضب اختلاف قائد ہے حضب اختلاف آئے ہی نہیں اور جن کے موٹروں سے وہ قائد حضب اختلاف بنے دلاور گروپ وہ غائب ہو گیا اٹھ کے چلا گیا پھر عوامی نیشنل پارٹی جو پیپرس پارٹی کا آج کر بڑے قریب ہے اور کریم کنڈی کوئی ڈی جی خان سے میر کی سیٹ پر حمایت کر رہی ہے اور اپنا امیدوار نہیں لاری ان کا عمر فاروق کاسی وہ بھی اٹھ کر چلا گیا مشاہد حسین سید مسلم لیگ نون کے کرونا کی وجہ سے نہیں آئے یہ سب نون اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یاد ہوگا میں نے ابھی دو تین ویڈیو پہلے کہا تھا کہ حکومت ہی نہیں یہ پوری اپوزیشن بھی ان کی ہے تو بل پاس ہو گیا یہ چھوئی موئی یہ نازک سی اپوزیشن کہ جمہوریتوں میں اپوزیشن دکھانی تو پڑتی ہے نا یہ سب انہی کے لائے ہوئے لوگ ہیں انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اب ہم مرتے رہے ہیں جمہوریت دکھانی انٹرنیشنل کیمنٹی وہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ تو جماعت اسلامی سے مذاکرات اس لیے کی گئے ہیں کہ آنے والے اگلے بلدیاتی الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں کراچی کا منڈٹ اور تقسیم ہو تاکہ پیپرز پارٹی آرام سے اپنا میئر لے آئے اور سین حکومت میں بھی ایاشی کرے جو چھوٹی موٹی اپوزیشن ہے پی ٹی آئی چوری کے ذریعے جیسے بھی آئی ہے یا ایم کی ایم جس طرح کٹ ڈاؤن اس کا سائز کیا گیا ہے یہ سائز اور کٹ جائے اب تعلیم پہ ٹوائی جا رہی ہے کہ دیکھیں انتیس دن کا دھرنا جماعت اسلامی نے کیا کامیابی کے جھنڈے گاڑے کہ میئر کے سارے اختیارات واپس ہو گئے یہ سب سوچی سمجھے پلاننگ تھی کہ کراچی کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اور اس کا والی وارس نہیں چھوڑنا کوئی ایک نمائنگی کی نہ کر سکے یا زیادہ زیادہ دو نہ کر سکے کہ وہ کہیں یونائٹ ہو کر حقوق مانگ دے اور مجھے تو شبہ ہے کہ پیپرس پارٹی نے یہ اسٹیبلشمنٹ کی رضا مندی کے ساتھ سارا کام کیا ہے ورنہ جماعت اسلامی کا کیا لینا دینا تھا کراچی میں وہ کہاں ہیں ان کا کتنا موجود ہے اگر اموانداری سے دیکھیں مگر ایمکیم کو گندہ کرنا تھا انہیں مزید فارغ کرنا تھا اور بات تو صحیح ہے کہ ایمکیم نے کیا کیا اس بلجاتی بل کے ہی مسئلے پہ لے لے لبیک والوں سے سیکھ لیتے کہ مطالبات منوانے کیسے ہوتے ہیں دھمکیم دینے سے نہیں ہوتا مندہ مر گیا اور خالد مقبول صدقیم کہتے ہی رہے گئے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں اور تھانے اپنے ان علاقوں کے سوچ لیں فلانہ کرنے کیا ہوا آج یہ کچھ نہیں کر سکتے تو جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دوسرے کچھ ضرور کرتے ہیں اب آئیے ہیں آخری موضوع کی طرف ہم آتے ہیں جنب تا حیات نائلی کے خلاف سپریم کورٹ بار جو ہے سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے اور ہمارے اٹانی جنرل آف پاکستان خالد جاوید سابق پیپس پارٹی کے رہنمائے انڈی خان کے سابزادے ہمارے بہت پیارے دوست امریکن پاکستانی کمیونٹی کی رناؤن شخصیت تاریخ خان کے بڑے بھائی بن ازیر کے بڑے عزیز لادلے خالد جاوید صاحب یہاں ہارویڈ سے پڑھ کے گئے ہیں ویری ایلی ٹو تھاؤن میں انہوں نے پیشکش کیا ہے کہ دیکھیں یہ نائلی کا جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے اس کی ڈومین نہیں ہے اور یہ سیاستی معاملات سپریم کورٹ نہیں آنے چاہیے میں حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو پیشکش کرتا ہوں کہ آئیے پارلیمنٹ میں گفتو کرتے ہیں واہ کیوں کرتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے یہ جالی خالی خولی ساکر مرسات جیسے ٹاؤٹ سے یہ سب کچھ کروالی آ گیا تھا تو اب یہ سپریم کورٹ میں دو چار ہیرنگ میں اڑ جائے گا اور جہانگیر ترین سے لے کر نواز شیف کی نائلی تاہیات جو نائلی ختم ہو جائے گی اچھا زیادتیاں اپنی جگہ میں کہہ ان کو ریورٹ اور ان کو ریورٹس کروانا وہ بھی طاقتوروں کے لیے ہی ہوتا ہے انہی سپریم کورٹ میں انہی ہائی کورٹ میں انہی ڈسٹرک سیشن کورٹ میں مجیسٹیٹس کی کورٹ میں جانے کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے خلاف فیصلے غلط ہوئے ہوں گے میں کہہ کوئی سپریم کورٹ بار کبھی نہیں آئی یعنی کتنے مائی کے لال فاسی چڑھ گئے ہوں گے جھوٹے گواہوں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قتل ہوا ہے نارتران آباد میں گواہ آتے ہیں لیاری سے چرسی موالی کیا دورانہ اس بات کا کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو ان معاشروں کو کوئی نہیں بچا سکتا مگر طاقتور کے لیے سپریم کورٹ بار بھی آ جاتی ہے مفادات ہیں نا کہ نواز شیف اقتدار میں آئے گا یا جہاگیر ترین سے بہت سارے فائدے ملیں گے تو اب جناب کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی سبکی سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے مگر تیر تو نکل چکا ہے کہ سپریم کورٹ میں ہیرنگ شروع ہونے جا رہی ہے اب وہ درخواست واپس لینا ایک الگ بات ہے اور کیوں لیں گے واپس کہ سپریم کورٹ نے بھی تو اپنے گلے میں پھور حال پھور ڈالنے ہیں کہ دیکھیں جی انصاف قانون کے لیے ہم نے کتنی بڑی جنگ جیتی اور ہم گئے تو وہ یہ تمغاہ اپنے سینے پر سجانے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں تو خالد جاویز صاحب اٹانی جنرل صاحب جو اس ہائیبریڈ حکومت سیلیکٹڈ حکومت کے ترجمان بھی کہہ سمجھے ان کے دفاع کرتے ہیں ڈیفینس پروائیڈ کرتے ہیں انہیں انہوں نے تو اپنی طرف سے پوزیشن کو کہا جائے کہ فن امید ہی دلا دی ہے یہ کہہ کر کہ اگر آپ پارلیمین نہیں بھی آئے تو یہاں سے تو آپ کی کامیابی اب یقینی ہو گئی ہے خالد جاویز ایک بہت ہی سیزن اور بہت بڑے لائر ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں سننا چاہیے اور یہ معاملات پارلیمین کے ہیں جس کا سیدھا تھا مطلب یہ ہے کہ سب کو سمجھ آگیا ہے اور صاحب واضح اشارہ ملیا ہے کہ حکومت یا عدلیہ کا یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا اور تاہیات نہائیلی جس جس کی ہے نحال آشمی میرے خواہد میں ان کی تو پانچ سال کی تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے کئی لوگوں کی ہے ان سب کی اطاہیت نہائیلیہ واپس ہو جائیں گی مگر پھر بات وہی ہے کہ جن غریبوں کے خلاف فیصلے ہوئے مجبوروں کے خلاف ہوئے کمڈوروں کے خلاف ہوئے ان کے لئے یہ کبھی سپریم کورٹ نہیں آئی اینوے آج کے لئے اتنا بہت ہے انشاءاللہ کل آپ سے دوسرے پرگرام میں گفت ہوگی اللہ حافظ